یہ نہ مسلمان کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے نہ شاہین باغ نہ جامیہ جینو ایمیو کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے ہوم منشٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لاؤ جو آیا ہوا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا ماننیے ہوم منشٹر صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لاؤ ہمیں معلوم ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے یہ لاؤ ہندوستان کے سمویدھان کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے اس لئے ہم روڈوں پہ ہیں اگر مجھے نقصان پہنچانے کی تقبات ہوتی تو ہم تین سو ستر پہ بھی نکلتے بابری مسجد میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دی گئی اس پہ بھی نکلتے میری شریعہ لاؤ کو تم نے چھیڑا اس پہ بھی نکلتے نقصان تو ان ستر سالوں میں ہم نے بہت کچھ دیکھا لیکن ہم نہیں نکلے لاؤ کے خلاف جس ماس نے جو ان کو ایک فید ایک ٹرسٹ کے بینہ پہ ان کو ایک فیر سے ایک دلی سرکار میں بھیجا ہے تو چاہیے تھا کہ ابھی جب دلی کے لوگ مارے جا رہے تھے جل رہے تھے تو یہی کیج ریوال جی ہیں جن کو دھرنا ہی سپیسلسٹ بولا جا رہا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ دھرنا دیتے صرف ہمارے لئے کنڈول کر دینا یا بیان دے دینا ہماری جانے واپس نہیں گائیں گی دلی جل گئی دلی کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا گیا اس دلی کے چہرے کو ڈیفیم کرنے کی شازیز کرنے والوں کو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے بتاؤ یہ دلی کے چہرے کو ہم کیسے ریشٹور کر پائیں گے سوال اس بات کہنا اگر ہم دنیا کے سامنے اپنے اس انڈیا کا ایک فیس رکھ رہے ہیں ہمارے دلی کا ہمارے ملک کا ایک چہرہ ہے کہ جہاں پر سبھی دھرموں کے لوگ سروہ دھرمہ سنبھاؤ کے کونسیپٹ پہ رہتے ہیں آج جس دلی کے لوگوں کو جلا دیا گیا دلی کے ایک حصے کو جب ایک ہمارے دیس میں امریکہ کے پرائی منیسٹر امریکہ کے پریسیڈنٹ ہمارے پرائی منیسٹر کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف دلی جل رہی تھی اس کے لئے کون سمیدار ہے اب تو جن کی جانے گئی جانوں میں صرف مسلم نہیں مرا سر ہندو نہیں مرا سکھ نہیں مرا اس میں ہندوستانی مرا ہے اس میں جو کون بہا ہے اس کا رنگ لال تھا میں سوال صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کی جو دستان ویدھان ہے اس کا گلر ریت دیا گیا دلی میں لوگ مرے اس کی بیانات دینے سے کسی کی جانے واپس نہیں ہوں گی مرا کون اس کا احتجاجوں سے کچھ رشتہ نہیں تھا کچھ لینا دینا نہیں تھا کوئی فل بیچ رہا تھا کوئی سبزی بیچ رہا تھا کوئی گیریج میں کام کر رہا تھا کوئی آٹو رکشہ کا ڈرائیور تھا وہ لوگ مرے کن کتنے بچے لاچار ہو گئے کتنے بچے یتیم ہو گئے انات ہو گئے بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں کئی سوہاگن کے سوہا گجڑ گئے اس کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے ہم صرف سرکاروں سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر عوام نے آپ کو چن کے بھیجا ہے تو آپ ایک ریزولیسن یہ پاس کرئے پورے ملک نہیں بلکہ پورے دنیا سے معافی مانگنی مانگئے کہ جو آپ کو کونسٹیوشنل ڈیوٹی تھا اس میں آپ فیل ہوئے لوگ مرے ہندوستان کا چہرہ خراب ہوا اس کے لیے سرکار ناکام ہے ہم آج بھی انصاف کی گوہر لگا رہے ہیں ان لوگ کے لیے ابھی تو ہماری لڑائی این آر سی این پی آر سی اے کے خلاف تھی ہے رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگ کے انصاف کی بھی لڑائی لڑیں گے جن کی جانے گئی ہیں چاہے وہ جس بھی دھرم کا ہو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں انصاف ملے جوڈیسیل انکواری بھی ڈھائی جائے انسٹیوشن کی دھدیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے ملک میں جہ جہے اس کے تبادلے رینڈملی ہو رہے ہیں اگر ملک کی جو روح ہے اس کا pluralism ہے اس کو توڑا جا رہا ہے یہ ٹوٹ جائے گا ملک ٹوٹ جائے گا جو لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں ہم روڈ چھکا کے بیٹھے ہیں ہم بیرودی لوگ ہیں دیس دروہی لوگ ہیں آئیے نا اپنے کیمرے سے آپ دکھائیے تصویروں کو دکھائے ہمارے چہروں کو دکھائیے ہمارے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے کپل گجر کی طرح ہمارے ہاتھ میں پشٹل نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سمیدان دوسرے ہاتھ میں تیرنگا ہے ہم اس دیس کی جو جو لوگتندر کا ایک صحیح مطلب ہے نا وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو اگر ایک 80 سال کی بڑھیا احتجاج کر رہی ہے نا تو وہ جمہوریت کیا اصلی مانا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہے اگر ہمیں اس لیبرال ڈیموکرسی پر یقین نہیں ہوتا تو ہم اپنی ہاتھوں میں تیرنگا نہ لے کے دنڈے لے کے آتی لیکن نہیں ہمیں یقین ہے اس جمہوریت میں اس لوگتندر میں کہ کوئی ہوگا سپریم کورٹ کے روپ میں سپریم کورٹ کے چہرے میں جو ہم کو انصاف دلائے گا جو ہم کو اس قانون پہ اسٹیل آ کے کہے گا کہ نہیں تم اپنے گھروں پہ جاؤ تمہیں گھپڑانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قانون سمیدان کے خلاف ہے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ففٹین آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل ٹوئنٹی ون آرٹیکل ٹوئ任ہ میں آرٹیکل ٹوئری توجہarentی آرٹیکل فائف آر تو آر چھوڑہ پریامبل کے خلاف جو ہی کہتا ہے we the people of india having solemnly resolved to constitute india into sovereign socialist secular democratic republic once the nation is secular constitution is secular پریامبل is secular people are secular усово ہی government is making a law which is communal you cannot make a law which discriminate on the basis of religion and during this 70 year of this democratic india no law has been passed on religious line we will never ever let this happen and we will fight for this democratic right this is our country we will never ever allow this government to break this country sir یہ سوال تو آپ کا ہے نا آپ کریے ان سے یہی تو ہم بھی جاننا چاہتے کہ ملنے سے کیوں انکار کر رہے ہیں اگر سر آپ کا میں ٹی وی چینل کا نام نہیں جانتا نیشنل میڈیا چینل جو ہیں اگر ان میں دم ہے تو یہ سوال وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آدھرنیا ہمارے ہوم منشٹر صاحب ان پاگلوں سے کیوں نہیں ملنا چاہتے ان کے چہروں پہ مایوس ہی ہے ایک آسیا میری بہن اپنے گود میں اپنے تین مہینے کے بچے کو اس کی جان کو اپنی گود میں اس کی جان کو پرواز ہوتے دیکھی ہے آدھرنیا ہوم منشٹر صاحب کیوں نہیں ملتے آسیا سے آکے کہ میری بہن تم کیوں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہو تم بھی تو ناگری کو بھارت کی بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے آؤ ان لوگوں کے چہرے پڑھو نا اگر ان لوگوں کا پہنچ ہوم منشٹر کے آفیس تک نہیں ہے ان کا اپروچ ہوم منشٹر صاحب تک نہیں ہے تو نیشنل میڈیا چینل سے ریکویش کرتا ہوں یہ سوال آپ کریے نا ہوم منشٹر صاحب سے آپ کرونا وائرس میں الچے ہوئے ہیں آپ تمام تفریقی چیزیں دکھاتے ہیں نا یہ کا میڈیا کر رہے گیا آپ بتائیں مجھے ہمارے ملک میں لوگ مر رہے ہیں کانون کی وجہ سے اس کے احتجاج میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ سوال میڈیا کا ہے نا میڈیا پوچھے کی ہوم منشٹر صاحب سے کہ آپ کو کیا شرم بار رہی ہے ایک ہوم منشٹر ہمارے دیس کے اگر دلی الیکشن میں ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا کے پرچہ بات سکتے ہیں ایک لاکھ کی تعداد یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے آپ یہاں آگر آ نہیں سکتے ہیں تو ہمیں بلا لیجئے نا اپنے آفیس ہم چلے آ رہے ہیں یہی تو ہم جاننا چاہے تھے کیوں نہیں بات کرنا چاہے تھے اگر سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس تو بلاو نا ہم سے بھی بات کرو ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں چورانبے دنوں سے لیکن ہمارے پاس سرکار کی طرف سے کوئی نہیں آیا کوئی آتا جس سے میں اپنی تکلیف کہتا کہ دیکھو تم نے ایک قانون پاس کیا جو ہمیں مذہبی طور پر بھید باؤ کرتا ہے ہمیں ڈر ہے ابھی تو میں اپنی کیریئر کو بھی بھول چکا ہوں میں پورے دیس واسیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ لوگ اس بھرم میں نہ رہے سرکار کے کہنے پر کہ ہم آپ کو اس روڈ کو بلوک کر کے اسویدہ دینا چاہے رہے ہیں میری بات سمجھو میرے دیس واسیوں ہم تو اپنی فیوچر کو لے کے پڑے ہوئے ہیں ہمارا بھویس خطرے میں اس کی بات تم کر لو نا سرکار سے ہم یہ چاہ رہے ہیں اگر ایک ہوم مینسٹر صاحب ڈول ڈول ٹو گھر گھر دروازوں پہ ڈلی کے الیکشن میں پرچا بات سکتے ہیں تو ان دیس واسیوں سے بات نہیں کر سکتے جو سرکار کا کہنا یہ ہے جس سرکار کا جب یہ پاور میں آئے تو یہ نعرہ دے کے آئے سب کا ساتھ سب کا وشواس مجھے تو لگتا ہے میری قوم سے سب کا ساتھ سب کا وشواس نہیں بلکہ سب کے کچھ لوگوں کے ساتھ وشواس گھار یہ ہو رہا ہے دو تین دن پہلے راجی صبح میں انہوں نے کہا کہ اس لقصان سے غلام آزاد نبی آزاد کو کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس سے کوئی دکت نہیں ہے یہ جو نرپ ہے نرسی ہے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانے جا رہا ہے غلام نبی آزاد کو صاحب ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے کسی نے کہا یہ نہ مسلمان کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے نہ شاہین باغ نہ جامیہ جینو ایمیو کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے ہوم منسٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوہ جو آیا ہوا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا ماننیے ہم منشٹر صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لوہ ہمیں معلوم ہے میں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے یہ لوہ ہندوستان کے سمویدھان کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے اس لئے ہم روڈوں پہ ہیں اگر مجھے نقصان پہنچانے کی تقبات ہوتی تو ہم تین سو ستر پہ بھی نکلتے بابری مسجد میری آنکھوں کے سامنے شہید کر دی گئی اس پہ بھی نکلتے میری شریعہ لوگ کو تم نے چھیڑا اس پہ بھی نکلتے نقصان تو ان ستر سالوں میں ہم نے بہت کچھ دیکھا لیکن ہم نہیں نکلے ہمیں ضرور ہمیں پتا چلا کہ ہم ملک میں امن برقرار رہے ہیں ہم امن کے خاطر امن کی ضرورت تھی تو ہم چپ رہے ہیں لیکن آج کیوں نہیں چپ ہیں آج تم ہمیں نہیں نقصان پہنچا رہے ہو سمویدھان کو نقصان پہنچا رہے ہو جس کے لئے ہم زندہ ہیں جس کے لئے ہم مر جائیں گے اس کو نہیں ٹوٹنے دیں گے اس لئے ہم بول رہے ہیں سار اور ہم ڈرے نہیں ہیں اور ہم ڈرے نہیں ہیں یہ لو جو تم NPR اور NRC کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں آئے گی ارے آپ پہ کیسے یقین کر لیں انگریجی میں 26 لیٹر ہوتے ہیں D نہ لگا کے C لکھ سکتے ہیں B لکھ سکتے ہیں کیسے کن باتوں پہ آپ کی یقین کریں آپ لکھ کے کیوں نہیں دے دے رہے ہیں اگر آپ میں confidence ہے ہمیں اعتماد میں لینا چاہ رہے ہو ہمیں confidence میں لینا چاہ رہے ہو تو فخر کے ساتھ کہو نا کہ جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں سب میرے دیش کے لوگ ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ لکھ کے دیتا ہوں کہ NRC نہیں آئے گی لیکن نہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی ویچاردھارہ اس ملک کو کس راستے پہ لے جانا چاہتی ہے ہم آپ کی chronology کو سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں خاص کر کے شاہین بھاگے شکریہ شکریہ